اوم شری پرمات مانی نمہ اوم نمہ شیوائی آپ سبھی کی منگل کامنا کے ساتھ درلب سامگری کی ایک اور اتی درلب ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے سرپردھم میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا آپ سب جانتے ہی ہیں کل سومبتی اماؤسیہ ہے اور یہ اماؤسیہ پہنچ سمیں کے بعد آتی ہے یا یوں کہیے اس میں بہت سمیں لگتا ہے کہا جاتا ہے کہ سومبتی اماؤسیہ کے دن کوئی بھی دان پنیے کرتے ہیں اس کا سوگنا لہب ملتا ہے جدی آپ کے جیون میں اگر سومبتی اماؤسیہ کا ایسا پاون پر آیا ہے تو اسے کھالی نہ جانے دیں ضرور کچھ نہ کچھ دان کریں کسی گریب کو مدد کریں اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو گائیں اتیادی کو چارہ ضرور کھلائیں کہا جاتا ہے کہ سومبتی اماؤسیہ کے دن کیا ہوا دان سو گناہ بڑھ کر ملتا ہے یا سو گناہ زیادہ آپ کو لگتا ہے اس لئے جتنا ہو سکے آج کے دن دان پنیے یا بجرگوں کی سیوہ ضرور کریے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سومبتی اماؤسیہ کے دن کسی بھی پرکار کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں ان کے سبھی منتر یا جو بھی وہ شٹکرم یا پریوک کرتے ہیں وہ سوتہ ہی صد ہو جاتے ہیں کیونکہ اماؤسیہ کی کالی رات کو ہی یہ شکتیاں اپنے افان پر ہوتی ہیں اپنی پوری شکتی میں ہوتی ہیں اپنے آویش میں ہوتی ہیں اور اس سمیہ جب آپ ایسی کوئی بھی کرتے ہو تو وہ سوتہ ہی کام کرنے لگتی ہے سب سے پہلے تو میں اپنے ایک صادق کے لئے کہنا چاہوں گا جو مجھے بار بار کہتا ہے یاد رکھتا ہوں اپنے ہر ایک صادق کو وہ ہمیشہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے باکسنگ میں کچھ کرنا ہے مجھے اتحاس بنانا ہے تو اس سے کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن ہے آج کچھ نہ کرے بس پربو سے لین ہو جائے پربو کے دھیان میں ان کے چرنوں میں اور ان سے بانگے کہ میں باکسنگ میں آگے جانا چاہتا ہوں اپنا اتحاس بنانا چاہتا ہوں اور دیکھیں کس طرح سے ان کے جو بھی دروازے بند ہیں وہ کھل جائیں گے اور ان کا جیون بہت اچھے سے آگے بڑھے گا دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے اسی پرتیشت لوگ کسی نہ کسی سمسیا سے گرست ہیں اور جس میں سب سے زیادہ جو سمسیا آتی ہے وہ پریم کی کہیں پر کوئی بیوی گرست ہے کسی کی کسی کی دھرم پتنی تو کسی کا پتی آج کی دن یعنی کی سومبتی امہ وسیہ کی دن اگر آپ یہ اپائے کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی پریم پرسنگ کے جتنے بھی ماملے جتنے بھی اس میں کوئی بھی سمسیا ہو کسی بھی پرکار کی ہو وہ سب دور ہو جائے گی آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو ایک بھوج پتر لے کے آنا ہے بھوج پتر پہ آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اور اپنے ساتھی کا نام لکھنا ہے دونوں کا نام لکھ لیجئے اور دونوں کی فوٹوز میں رکھتیجئے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ دونوں کا فیش سامنے رکھتے ہیں دونوں کا مکھ آپ نے سامنے ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے بھوج پتر پہ نام لکھنا ہے اپنا اور اپنے ساتھی کا اور فوٹو رکھ دینی ہے اور اس کو فولڈ کر دینا ہے موڑ دینا ہے اور جو رولی کا دھاگہ ہوتا ہے جس کو ہاتھ پہ باندھتے ہیں اس دھاگے سے آپ کو باندھ دینا ہے اگر وہ نہ تو سادھرن دھاگہ بھی چلے گا اور اس کو آپ کو رات کو چلتے ہوئے پانی میں چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے گھر کے اسپاس چلتا ہوا پانی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چورہے پہ رکھا جائیے لیکن چورہیا بھی ایسا ہو نا چاہیے جہاں سے چار راستے ہو ایسا نہ ہو جہاں سے تین ہو یا دو ہو یا پھر راستہ ٹوٹا ہوا ہو پورے جہاں سے چار راستے ہوں وہاں کریے گا وہاں رکھئے گا اور وہاں پر بھی آپ کو جگہ نہ ملے تو آپ اسے کسی جنگل میں رکھائیے گا کسی ہرے پیڑ کے نیچے اب ان لوگوں کے لئے بتاتا ہوں جن کے شریر میں کوئی نہ کوئی سمسیا رہتی ہے تو ان کو آج کرنا ہے ساتھ ان کو دیئے جلانے ہیں دیسی گھی کے آنٹے سے بنے ہوئے چار مکھی دیئے جس کے چار مکھ ہوتے ہیں اور پیپل کے پیڑ کے نیچے ساتھ دیئے آج یعنی کہ جب سوموتی اماؤسیا ہوتی ہے اس رات کو آپ کو رکھ کے آ جانا ہے اور آپ کو اچھا مانگنی ہے کہ میرے شریر میں جتنی بھی پیڑا ہے وہ سب مجھ سے دور ہو جائے اور ان کی ساری پیڑا دور ہو جائے گی کسی بھی پرکار کا اپائی آپ یدی سوموتی اماؤسیا کو کرتے ہیں تو اس کا سو گناہ اثر آپ کو ملتا ہے اور اسی پرکار سے نیگٹیو ایفیکٹ بھی ملے گا جیدی آپ کوئی ایسا دشکرم کرتے ہیں تو اس کا الٹا اثر بھی سو گناہ ہوتا ہے اسی لئے آپ اپنے جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں ان سبھی کو ماف کر دیجئے ان کو شما کر دیجئے اور ایک نئے سرے سے شروعات کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے آپ کو بہت پرطاڑیت کرتا ہے یا آپ کی کسی نے پیسے لئے رکھے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا سومبتی اماوسے یعنی کی کل کے دن آپ کو دھیان مگن ہو کے آسن لگا کے آپ کو ماں بگلا مکھی کا منتر جاب کرنا ہے منتر بتا دیتا ہوں اوم ہرینگ بگلا مکھی سرو دشتہ نام واجہ مکپدام ستمبھے جیوام کیلے پتھی وناشہ ہرینگ اوم سواہ اس منتر کا ایک سو اکیس بار جاب کریے گا جتنے بھی آپ کے دشت ہوں گے یا جنہوں نے آپ سے پیسے لے رکھے ہیں وہ خود آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں پیسے دے کر جائیں گے یقین مانیے گا یہ میرا دعویٰ ہے کیونکہ کل کا دن اپنے آپ میں بہت خاص ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھائی میں ہمیشہ ان کا من لگا رہے یا ایک اچھے بچے کی روپ میں آپ کے جو سنتان ہے وہ آگے بڑھے تو کل کے دن اپنے بچوں کو کھیر ضرور کھلائیے گا کھیر کو بناتے وقت آپ کو شکر کا منتر جاپ کرنا ہے اوم شکرائے نمہ یہ بولتے ہوئے آپ کو کھیر بنانی ہے یا کھیر بننے کے بعد ایک بار اس میں چمچ گھوماتے ہوئے بھی آپ اوم شکرائے نمہ بول کے بھی کر سکتے ہیں اور وہیں کھیر آپ کو اپنے بچوں کو دے دینے ہیں دیکھیں شکر جو کارک ہوتا ہے وہ ریلیشنشپ کا ہے اور آج کل کی جو سمبند ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے ماتا پتا سے بچوں کے اور آپس میں بھی لوگوں کے سمبند ٹھیک نہیں رہتے تو اس لئے آپ کو کھیر بنا کے بچوں کو کھلانی ہے یہ صرف بچوں کے لئے اپائے ہیں اور یدی بڑوں کے لئے تو بڑوں کے لئے میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے اور بہت سارے اپائے ہیں اگر میں بتاتا چلا جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے جو جو مہتوپون ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سومبتی اماوسیہ کے دن آپ اپنی اچھا بول کر سات بار دھاگے پہ گانٹ لگا دیجئے اور اس دھاگے کو پیپل کے پیڑے میں باندھ دیجئے یا پیپل کے پتے پہ باندھ کیا جائیے تو بھی آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی لیکن کیول یہ سومبتی اماوسیہ کے دن ہی کام کرے گا اس کے علاوہ کام نہیں کرے گا دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے سومبتی اماوسیہ کے دن آپ کو پوجہ پارٹ کرنی چاہیے اپنے دیوی دیوتاوں کو منانا چاہیے کل دیوی کو منانا چاہیے کل دیوتا کو منانا چاہیے اور اس دن سونے کا وقت بھی آپ کا ایک تو آپ کے جیون میں بہت ساری خوشحالی آتی ہے سومبتی اماوسیہ کے دن یعنی کے کل کے دن اپنے پرس کو پورا کھالی کر کے اس کو صاف کریے گا ایک بار اور پھر دوبارہ سے اس میں اپنے پیسے رکھ لیجئے گا تو اس سے دھن میں ہمیشہ وردھی رہے گی سومبتی اماوسیہ کے دن یدی آپ کسی کو بھی کسی بجورک کو یا کسی بکھاری کو دان کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں آپ کو بہت زیادہ فل ملتا ہے یا آپ کے اوپر کوئی بوجھ ہے یا کسی نے کچھ آپ کے اوپر کروا رکھا ہے کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو آپ کو بگلا مکھی کا منتر جاب کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے آپ کی جو دشت دشمن ہوں گے ان کی جیوہ پر لگام لگے گی اور وہ وہیں کے وہیں شانت ہو جائیں گے اور آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی اور انت میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو میں نے جلدی میں بنائی ہے کیونکہ سومبتی اماوسیہ کا بہت بڑا رہس سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یدی میں بتاؤں تو شاید بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن میں نے وہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو واقعی میں آپ کے لئے کام کریں گی اور سومبتی مجبوط ہو جائے یا کسی بھی طرح سے بس وہ کبھی ٹوٹے ہی نا یادی آپ ایسا چاہتے ہیں تو کچھ میٹھا کھلائیے جس سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ میرے سمبت بنے رہے یا مجبوط بنے تو ان کو کچھ نہ کچھ آپ میٹھا کھلائیے اور اس کے بعد وہی اس کی جھوٹن آپ کو کھانی ہے یادی آپ ایسے کھاتے ہیں تو آپ کے رشتے ساتھ جنموں تک نہیں ٹوٹیں گے اور نہ ہی اسے کوئی توڑ پائے گا اور اس میں بہت ساری منطر بھی ہوتے ہیں جو آپ جاپ کر سکتے ہیں آپ سوموار کے دن کیونکہ سوموار کو یہ اماؤسیہ پڑ رہی ہے تو سومبتی اماؤسیہ ہو جاتی ہے اور اس میں آپ بھولے بابا کے منطر جاپ کر سکتے ہیں جو کہ بہت اتتم رہے گا جدی آپ الپائیو ہیں یا اس طرح کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوموار ہے تو آپ بھولے بابا کے منطر جاپ کر سکتے ہیں نیل کنٹ مہادیو کے منطر جاپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور جتنا زیادہ آپ آج کے دن پوجہ کرتے ہیں یعنی کہ جب سوموار اماؤسیہ ہوتی ہے اس دن اپنے آپ کو سروس اپنا آپ کا پورا پربو میں جھوک دیجئے دنیا داری سے الگ ہو جائیے اور اپنے آپ کو لین کر لیجئے اور اس کے بعد دیکھئے گا آپ کو جیون بھر اس کا اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یادی کسی نے کچھ آپ کے اوپر غلط کر آیا ہے تو وہے بھی دور ہو جاتا ہے بگلا مکھی منطر جاپ کریے گا اور یادی آپ بھولے بابا کا منطر جاپ کرنا نہیں جانتے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ بولتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا لیکن ہم جاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 108 بار اوم نمشیوائی کا جاپ کرنا ہے بلکل سیدھے بیٹھ کے میرودنڈ سیدھا ہوگا اس عوزتہ میں آپ کو بیٹھ کے اوم نمشیوائی کا جاپ کرنا ہے 108 بھی کر سکتے ہیں 121 بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو لیکن ویسے جاپ کریے اور اس کے بعد دیکھئے گا آپ کو ترنت ملے گا ترنت آپ کے گھر میں جو بھی سمسیہ ہوگی جانے لگے گی کیونکہ سومبتی اوم آوستیہ کی دن ایک بار کی گئی پوجا کا سر سو گناہ ہوتا ہے اور انتہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اکال مرتی وہ مرے جو کام کرے چنڈال کا اکال مرتی وہ مرے جو کام کرے چنڈال کا کال بھی اس کا کیا کرے جو بھکت ہو مہا کال کا